اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر دو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امیت پڑھیں گے اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب حکمانا اور فرما برداری کرنا کے ہیں جس طرح ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر جبنی رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکام کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے بچوں سب سے پہلے پہلا پراغراف کی میں بضاحت کروں گی سب سے پہلے اطاعت کے لفظی معنی اطاعت کے لفظی معنی ہے حکمانا اور فرما برداری کرنا کے ہیں آگے اس کی وضاحت اطاعت کا مفہوم کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے رسالت رسول سے ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور آپ آخری رسول ہیں احکام کی اطاعت سے کیا مراد ہے احکام حکم کی جمع ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو ماننا اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا تو بچے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک اطاعت رسول کا مفہوم لکھئے آپ نوٹس دیکھیں جو آپ کو فرسٹ پریوڈک میں دیئے گئے تھے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم جواب اطاعت کا مطلب حکم ماننا اور فرما برداری کے ہیں جس طرح ایک اللہ پر ایمان آنا ضروری ہے اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر جکین رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے دراصل اللہ کی اطاعت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے اگلا پیراگراف دیکھیں بچو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ زکاة اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے ان کی ادائی کے لیے قرآن مجید میں واضح طریقہ نہیں بتایا گیا ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر نہ تو قرآن مجید کی احکام سمجھ جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللہزین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول ترجمہ مؤمنوں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو صورت نصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی اصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیار بھی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اب بچو دوسرے پراغراف میں جو ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت یعنی قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم آیا ہے روزہ رکھنے کا بھی حکم آیا ہے زکاة کی ادائیگی کا بھی حکم ہے اور حج کی ادائیگی کا بھی حکم ہے لیکن ان کے لیے جو طریقہ ہے جو فرائز ہیں جو سنت ہیں جو مسائل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں اسی لیے ہم سب مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر قرآن مجید کے جو احکامات آئے ہیں جو حکم آئے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی ان پر عمل کر سکتے ہیں تو بچو آپ دیکھتے ہیں سوال نمبر دو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان کریں جواب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نماز روزہ حج زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ان کی ادائیگی کا واضح طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو قرآن مجید کی احکام سمجھیں جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی کا اشاد ہے ترجمہ مؤمنوں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو آگے بچھو سوال نمبر تین دیکھیں اللہ تعالی کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے تو یہ ہم ریڈنگ کر چکے ہیں اللہ تعالی کی محبت کا حصول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ممکن ہے اللہ تعالی کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے اللہ تعالی کا اشاد ہے ترجمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیار بھی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ محب کر دے گا تو بچھو سوال نمبر تین نوٹ سے دیکھیں اللہ تعالی کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے جواب اللہ تعالی نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے اللہ تعالی کا اشاد ہے ترجمہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیار بھی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا یہاں پہ اللہ تعالی نبی کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اے نبی آپ لوگوں کو حق کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیار بھی کرو یعنی نبی کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیار بھی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ